صدر محفیل کی عدبی شہرت اور عظمت شاعری خصوصاً غزل میں رنگ تغذل کی بدولت ہے نصر میں انہوں نے جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ زیادہ تر خطوط کی شکل میں ہے جس پر یکسوئی سے کام کرنے کی پہل احسن مہرہوی نے انشائے داق کے عنوان سے کی احسن مہرہوی کے انتقال کے بعد ان کے لائق فرزند رفیق مہرہوی نے زبانے داق کے نام سے اسے آگے بڑھایا مختار الدین احمد عرضو انصار اللہ نظر اور شمس ودائونی نے بھی اس جانب توجہ دی مگر داق کے خطوط پر مزید تحقیق تدوین اور تنقید کی ضرورت ہے تین سو سے زائد دستیاب خطوط کی شیرازہ بندی کی جائے تو والیان ریاست وہ عمرہ کے نام بتیس پوری تفصیل اس میں آخر میں ہے بتیس شاگردوں کے نام ایک سو پچاس عزیز و اقارب کے نام چوالی سرباب نشات کے نام بائیس دیگر قدردانوں کے نام پیسٹھ رسمی خطوط ہیں مثلا شاہردوں کے خطوط میں علاقے کے مناسبت سے ہی نہیں بلکہ شاہر قضب محلے کی ریائے سے بھی اسمہ تلفز اور عوض و قوایت پر روشنی پڑتی ہے صحت و صفائی کے ساتھ شستہ اور بامہورہ زبان کے استعمال میں بڑھتی جانے والی احتیاطی تدابیر کا بہت مختصر مگر کارامت بیان ہے عزیزوں کے نام لکھے گئے مکتوبات میں درد ہندردی دلسوزی خلوص و محبت جلوگر ہے اہل و ایال کی خبر اور دستگیری کے ساتھ خلق خدا کے واسطے خانقہ قبرستان مسجد اور تاریخی عمارتوں کی مرمت کے لیے امداد کے مطالبے کا علم ہوتا ہے عاشقانہ خطوط کی عبارت میں شوقی اور شرارت تھرکتیوی نظر آتی ہے ہوا سے خمسہ کو متاثر کرنے والے فمون لطیفہ سے رغبت کا پتا چلتا ہے رقص اور حسن کی شمولیت میں ساز اور آواز کے تحلیل ہونے کی جو تلسماتی قیفیت پیدا ہوتی ہے وہ صاحب جان، امدہ جان، اختر جان، حمیدن بائی اور منی بائی کو لکھے خطوط سے آیا ہے منی بائی حجاب سے بے پناہ دل لگی کے علاوہ ملک میں منافرت کی جس لہر کا آغاز نو آبادیاتی نظام میں ہوا اور پھر جس نے فسادات کی شکل اختیار کر لی اس کا بھی علم داق کے خطوط سے ہوتا ہے اٹھارہ سو چھاسی میں حجاب کو لکھے گئے خط کا یہ اقتباس ملائزہ ہو کوڈ مانے سفر ایک عمر ہوا کہ محرم شریف میں دسہرہ واقع ہوا ہندو مسلمان جھگڑا پھیلا ہوا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے انکور اس خط میں حالات کے بہتر ہونے کے انتظار کے ساتھ وہ یہ ہدایت بھی کرتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد چاک کر دیجئے گا دا غزل کے بادشاہ ہیں مگر ان کی نصر بھی زندہ دلی سے بھرپور ہے انہوں نے شوخی رنگینی برجستگی بے ساختگی لطافت سلاست سے خوب کم دیا ہے کلکتہ رامپور میرت سورت کی گانے والیوں کے نام لکھے گئے مکاتیب میں ان کی طبعی زکاوت اور ذہنی جودت بھی تلاش کی جا سکتی ہے انشائداغ میں احسن مارہ روی نے لکھا ہے کور خانگی اور معمولی باتوں کے علاوہ جب کہیں تذکرائش و عاشقی اور تفسر حسن و جمال کا پہلو مل جاتا اور مخاطب معاشقانہ انداز و عدہ کا سرمایہ دار ہوتا تو اس خط میں وہ بے شوخی کیے نہیں چوبتے تھے انکور خلیل الرحمان عزمی 18 سے 57 کے سیاسی انتشار کی سب سے گھائل شخصیت بہدر شاہ زفر کو قرار دیتے ہیں حسن موحانی مولوی عبدالحق نصار علی شہرت سیدہ جعفر لطف الرحمان کالیداز گپتہ رزا اور سید محمد مہندی وغیرہ داغ کو بھی اس ہنگامے کی بنا پر براہ راست متاثر قرار دیتے ہوئے یہ واضح کرتے ہیں کہ داغ غدر کی اس تلقی اور درد ناکی کو اس طرح برداشت کر گئے کہ حرکات و سکنا سے اس کا اظہر بھی نہ ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ انہیں زفر کی طرح بیچارگی گھٹن اور حفظ کا احساس نہ ہو لیکن انہوں نے جہاں جہاں زندگی کے گہرے زخموں کی نشاندہی کی ہے محال لطف و نشات کا پہلو بھی تلاش کا لیا ہے یقیناً یہ دل گردے کا کام ہے مگر اس رویے کے شواہد مذکورہ بالہ عدیب نہیں دے سکے ایسی صورت میں داغ کے مدہ ان کے خطوط میں روزمرہ کی زندگی سے وابستہ مختلف رنگ تلاش کرتے رہے اور حاسدین حقائق سے چشم کوشی کا بہتان لگاتے رہے حقیقت سے فرار کا یہ عمل سوالیہ نشان بن کر اُبھرتا ہے کہ کیا عیش کوشی کی آمیزش میں غمِ ہستی، غمِ روزگار اور آشوبِ عصر کی رمق نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں؟ ان کے سامنے بلکہ انہی کی بغل میں عدب اور زندگی کے تعلق سے جو زبردست تحریک شروعی اس پر کسی قسم کا تفسرہ کیوں نہیں ہے؟ دستیاب خطوط کے متعلے سے سردست جو نکات بنتے ہیں وہ اس طرح ہے نمبر ایک انہوں نے رائج انداز فکر اور اسلوبِ بیان کو تقویت دی نمبر دو لسانی تضاد کی بدولت ہونے والی کشاکشت احتیاط برتنے کی صلاح دی نمبر تین زبان و بیان کی اصلاح کا ذکر ہے نمبر چارز شمالی اور جنوبی ہند کے تلافظ کے فرق کی وضاحت ہے نمبر پانچ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اور دبی کچلی خواہشیں ہیں نمبر چھے خوش آمد کا انداز اور اکڑ کی صورت ہے نمبر ساتھ ان سے کچھ شخصیات کے جذبات اور احساسات کے ساتھ نفسیاتی خواہشات کے گوشوں تک بھی رسائی ہوتی ہے نمبر آٹھ تانو تشنی کے بدولت ذہنی الجھنوں میں مبترہ رہتے ہوئے بھی صبر تحمل سے کام لینے کا اشارہ ہے نمبر نو اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ وہ عدوی محفلوں میں رخص و سرود سے پوری دلچسپی لیتے تھے اور فنونِ لعطیفہ سے متعلق مشوروں سے احباب کو نوازتے تھے نمبر دس عروض و قوائز سے رغبت اور فارسی سے انسیت کے باوجود خطوط میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ روانگی اور برجستگی ہے داق کے خطوط کے متعلقے کئی دریچے ہیں ایک در تاریخ تہذیب اور لسانیات کا ہے جو کئی چاندھے سر آسمہ کے متعلقے بعد پھلتا ہے اس میں غروب آفتاب کے ساتھ طلوع ہوتی ہوئی صبح کیامت کی اطلاع ہے شمس الرحمن فاروقی نے انہیں اسی زاویے سے دیکھا ہے اس زاویے نے غور فکر کے کئی دروا کیے ہیں نزاکت لطافت ذہانت بزلسنجی اور شوخی شوخی کا ذکر تو ہوتا رہا ہے لیکن داغ کا یہ دور اس لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ قدیم و جدید کی کشمکش کا یہ مرکز و مہور ہے ذہنی بیداری اور حصول علم کے لیے بھی اس دور سے چشمکوشی نہیں کی جا سکتی نو آبادیاتی نظام کی سخت گیری اور جود آزادی کے اعتبار سے یہ دور منفرد ہے سائنسی ایجادات اور احتراط کے ذوق عابیاری کی پہل بھی اسی زمانے میں ہوگی ہے لیکن مختلف علوم و فنون کی نئی جہتوں اور ان کی پیشرفت کا سراغ ہمیں مذکورہ خطوط میں واضح طور پر نہیں ملتا ہے اتنا ہی نہیں اسباب غدر زمانے غدر اور ہنگام غدر کے ذکر سے بھی انہوں نے گریز بڑھتا ہے تقابل کی یہ صورتحال پردہ تاریخی میں ہے حمایت یا مخالفت کے اشارے عود پنچ گزٹ اور تیذب الاخلاق میں ملتے ہیں اس سے متعلق داق کہ اگر کچھ خطوط ہیں اور وہ دستیاب ہو جائیں تو یہ منظرنامہ کسی حد تک واضح ہو سکتا ہے داغ خضا کے موسم میں وادی عدب کے خارزار میں داخل ہوئے اس صورتحال کا سامنا میر و غالب نے بھی کیا لیکن داغ مختلف زاویوں سے موضوع بحث بنتے ہیں انہوں نے مغلیہ تیذیب کو دم توڑتے بے قصوروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا کم مرتبہ بازاری لوگوں سے اپنی نیجی زندگی کے تعلق سے تضحیق آمیز کلمہ سنے تھے اس تنابھرے مغال میں صاحب سروت افراد اور بائزت فنکار پر بھی کیا گزری ہوگی ان کا اظہار داغ نے نصری پیرائے میں شاید کیا ہوگا لیکن ہماری رسائی ان تحریروں تک نہیں ہے اسی بنا پر تصویر کا وہ رخ چھپا ہوا ہے جس میں تحریب و تمدن پر یلغار خوشک ہوتے ہوئے محبت و مروت کے سوتے رائے جلوم و فنون کی اکھڑیوی تنابیں مغرب کی تیز و تند ہواوں میں ثابت قدم رہنے والوں کے صبر و آزمہ لمحات مقید ہوں گے حیرت و استجاب کا دائرہ اس بات پر اور بھی وسیع ہوتا ہے کہ ان کے شاگردوں نے وہ تمام خطوط بھی شائع نہیں کرائے جن میں داغ نے ان کے کلام کی اصلاح کی دی اصلاح شدہ خطوط کے منظر عام پر آنے سے زبان و بیان، عروض و قواعد، عملہ اور تلفز وغیرہ سے متعلق داغ کا طرز فکر اور طریقہ کار اور بھی واضح ہو سکے گا شاگردوں کی صف سے الگ ہٹ کر جن فنکاروں کے یہاں مذکورہ بالا نکات کا ذکر ملتا ہے ان میں نمائع نام اکبر خان شیروانی کا ہے جنہوں نے دیوان علی میں تاریخی اتھل پتھل کے بازے اشارے کیے اشارے کیے ہیں اس خوف ہے چیرمن صاحب کا اتنی جلدی پڑھنا ہو ورنہ شاید نہ پڑھتا دیوان علی میں تاریخی اتھل پتھل کے بازے اشارے کیے ہیں احسان آوارہ باندوی نے احسان آوارہ باندوی نے غالب اور باندہ کے تعلق سے جو تحریر رقم کی ہیں ان میں بھی یہ نکات ہے جس سے تقویت ملتی ہے کہ داق کے خطوط یک رنگ نہیں ہے بلکہ ان کی تہوں میں انگنت کہانیاں پوشیدہ ہیں وقت کی اتھل پتھل کے شواہد کا مطالبہ ہم کسی عام فنکار سے نہیں اس دانشور کے مقاتی میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے وقت کی شدید تبدیلی کو دیکھا اس میں ملوث رہا ہے اس پر سبھی کو اتفاق ہوگا کہ داق کا اہد انتشار و اتضال میں اتمنان و سکون کی تلاش میں سرگر منظر آتا ہے گوشہ آفیت تلاش کرنے والوں نے مختلف وسیلوں کا سہرہ لیا ہے کچھ نے سراب کو منزل سمجھ کر اتمنان کر لیا کچھ تیز و تند ہواوں میں جانب منزل بڑھتے گئے اور کچھ نے لبسی لیے آنسو پی لیے شاید اسی سبب بے اتمنانی میں اتمنان اور اندھیرے میں اجالے کی تلاش داغ اور ان کے اہد کا اہم موضوع بنتا ہے دراصل ہیرو پرستی ہمارے معاشرے کا مزاج رہا ہے جس کی بدولت حقائق کے زمینی رشتوں کے ساتھ توازن برقرار نہیں رہنے پاتا ہے تعریف و تحسین میں وہ باتیں شامل ہو جاتی ہیں جن سے حقائق پسپشت چلے جاتے ہیں داغ کے ساتھ بھی ان کے مددہوں نے کچھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا جس سے غلط فہمیوں میں اضافہ ہوتا گیا اساتذہ اور ان کے شاگردوں کے مابین ہونے والی عدبی کھیچاتانی بیجا جانبداری شہرت اور مقبولیت نے شکوک کے درواہ کیے اور ایک ہی شبی پر زیادہ توجہ دی جانے لگی تاریخی اہمیت کی باتیں پسپردہ ہو گئیں اور غیر ضروری باتوں پر ہونے والے انحصار نے ان کی شخصیت کو ایک طرح سے مجھول و مشکوک بنا دیا ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم داگ پر نظر ثانی کریں اور ان گوشتوں کی نشاندہی کریں جس کے وہ حق دار ہیں شمسورمان فاروقی فکر و تحقیق کے داگ نمبر میں لکھتے ہیں کوڈ داگ کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی ہے ان کی ذاتی زندگی میں کتنے عشق آئیں کتنی توافے آئیں یہ سوالات ہمارے لیے غیر ضروری ہیں افسوس کہ ہم لوگ انہی چیزوں کو مقدم قرار دیتے ہیں ان کوڈ تلافی کے لیے ہمیں بہت کچھ کھنگالنا ہوگا داگ کے دستیاب خطوط اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد کے ہیں یعنی عمر کی تیس بہاریں کیسے گزریں آغا تراب علی نواب زیاؤدین اور مرزا فقرو کے گھرانگن میں وہ نفسیاتی اعتبار سے کیا محسوس کرتے رہے غدر کے بعد چاندنی چوک سے رامپور کے مابین گزرے تین سال میں ان پر کون سی قیفیت تاریخی ان سب کا علم نہیں ہونے پاتا جبکہ انقلاب کا یہ وہ منظر نامہ ہے جب غزل پر سخت اعتراضات ہو رہے ہیں نظم جدید کی حمایت کی جا رہی ہے قدیم قصے کہانیاں اگلے وقتوں کی باتیں گردانی جا رہی ہیں نصر کی نئی اصناف سے متعارف کرایا جا رہا ہے مشقی علوم و فنون مغرب سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں جدید افکار و نظریات کی تیز روی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی سے رغبت اور مخالفت کے مار کے سرزد ہو رہے ہیں اور داخھ نیجی گفتگو اور سرگوشی والے انداز میں بھی ان پر تفسرہ نہیں کر رہے ہیں آخر کیوں یہ استفہامیہ لمحہ ذہنی کشاکش کا غماز ہے جو مطالبہ ہی نہیں کرتا بلکہ یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ ایک خوب تو ان کے دل میں ضرور اٹھتی ہوگی جس کا اظہار اپنوں کے نام لکھے گئے گمشدہ پیغامات میں ضرور ہوا ہوگا ایسا اس لیے کہ یہ انسانی فطرت اور عدبی دیانت کا تقصہ بھی ہے کاش زندگی کے نشب و فراز اور ذہنی طرح کے مراحل سے گزرنے کا تفصیلی بیان بھی ہمیں دستیاب ہو جائے تو ان پر لگا ہوا یہ داغ مٹ سکے کہ حالات و حادثات اور مزاج نے داغ کو آفیت پسند عیش و عشرت میں مبتلا اور آرام طلب بنا دیا تھا داغ کی یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے کہ مل جائے کوئی عاشق دیری نہ تو پوچھوں کہ وہ تن کے کیوں نہیں اکھٹا ہو سکے جن سے آشیانہ بنتا مکان و مکین کی روداد معلوم ہو سکتی کل توجہ نہیں دی جا سکی اس کے کچھ اسباب رہے ہوں گے مگر آج جو وسائل ہمیں مہیاں ہیں ان میں یکسوئی اور دلجمعی کی اشد ضرورت ہے حالانکہ دستیاب خطوط کے بطن میں ماضی کے وہ اشارے موجود ہیں جو تعلیمی اور اقتصادی صورتحال کو واضح کرتے ہیں مثلا تو چند ہیں چھوٹے چھوٹے سے اقتباس مثلا یکم جولائی اٹھارہ سو کے چیاسی کے خط میں داغ لکھتے ہیں کوڈ نواب زیاودین کا انتقال ہائے کیا عرض کروں فدوی کو تو اس مکان میں جا کر خوش نہ رہا مگر جس قدر امیرزاد جمع تھے سب حضور پرنور کی صحت کے واسطے دست بادواں ہیں اور اہل دیلی اس زمانے میں آپ کو اپنا بادشاہ جانتے ہیں کیوں نہ ہو ہر شخص پر آپ کا احسان ہے انکوڈ اکیس جولائی ٹھارہ سو ستاسی کو محلہ بلی ماران سے لکھے خص سے دیلی کی صورتحال اور اغبار سے رغبت کا رجحان واضح ہوتا ہے کوڈ فدوی وارد دیلی و سات ہزار کا نقصان فقط اپنی جائدہ کے حصے میں اٹھایا اور ابھی آئندہ دیکھئے تقدیر کیا دکھائے بظاہر تو کوئی دقیقہ تباہی اور بربادی کا باقی نہیں رہا انکوڈ قریبی دوست سید بہدر حسین لکھنوی کو بیس اپرائل اٹھارہ سو اکیاسی کے خط میں وہ نہ صرف اپنی قسم پرسی کے بارے میں لکھتے ہیں بلکہ اس قیفیت کو دوسروں کو سامنے بیان کرنے سے منع کرتے ہیں وہاں سے قیامت نامہ میرے نام آیا جس کا مضمون قابل تحریر نہیں میں چاہتا ہوں کہ جو حال آپ نے دیکھا وہ میری قیفیت کسی اور سے نہ کہنا خدا کے واسطے خات میں نہ ملا دینا انکوڈ داغ بدلتے ہوئے حالات سے بخوبی واقف تھے جس کا اندازہ نئی مطبوعات سے انسیت اور اخبارات کے متعلی سے ہوتا ہے نواب حیدر علی خان والی عرامپور کو دس فروری انیس سے دو میں مہبوب گنج حیدرباد سے لکھتے ہیں کوڈ اخبار دب دبا سکندری کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ آپ نے صاحبزادی صاحبہ کی شادی بڑی دریا دلی سے فرمائی یہ خاکسار بھی مبارک بات دیتا ہے میں نے اسی کو غریمت جانا کیا ضرور اخبار مجھ کو خیریت تو معلوم ہوئی ورنہ آپ نے تو سلسلہ خط و کتابت بلا وجہ عرصے سے موقوف کر دیا انکوڈ اکتیس جنوری اٹھار سے پچھان نبے کو منشی محمد الدین فوق ایڈیٹر اخبار پنجہ فولات کو لکھتے ہیں کوڈ دشمنوں نے میری بدخبر اڑا دی ہے اور حال یہ ہے کہ اب فضل الہی سے میں بقوی صحیح و تندرست ہوں بیماری جاتی رہی میں باقی رہ گیا دشمن داغ کا دل جلاتا ہے ان کو داغ دل نصیب ہو انکوڈ بائیس اکتوبر اٹھار سے اٹھان نبے کو بے خود دیلوی کے نام کے خص سے دکن میں نظام دربار کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے کوڈ یہاں انقلاب عظیم ہوا کہ مولوی مشتاق حسین صاحب حضب الحکم موقوف ہو کر یہاں سے چلے گئے مہندی حسن صاحب موتل ہوئے اور لوگ روہ روی میں ہیں واسرائے کے آنے کی خبر گرمہ گرمہیں تیاریاں ہو رہی ہیں ایسے انقلاب میں جب امن ہو تو کوئی تدبیر نظر آئے ان کوڈ اسی طرح تین شوال تیرہ سو انیس ہجری کو آصف جاہ کے نام لکے خص سے مدرست العلوم علی گرم کی سرگرمیوں کے تعلق سے پتا چلتا ہے کوڈ سید افتخار عالم صاحب ساکن مہرہ را شریف جو پیرزادہ خاندانِ آلی سے ہیں اور میرے شاگرد ہیں ان کا ایجاد ہے کہ زبانِ انگریزی میں تاریخ نکالی ہے آج تک یہ ایجاد نہیں دیکھا تھا اور نہ سنا تھا اور ایک کتاب تاریخ مدرست العلوم علی گرمی انہوں نے مفصل تصنیف کی ہے انکوڈ یہ وہ زمانہ ہے جب درباروں سے الگ ایک نیا تحذیبی اور لسانی مرکز علی گرمی تعمیر ہو رہا تھا جو ہر طرح کے رساکشی کے ماحول سے مبرہ تھا اور داغ اس حلچل سے بخوبی واقف تھے اردو کو ٹھارہ سو پیتیس میں باقاعدہ سرکاری اور دفتری زبان کے اعتبار سے مراد بیے جانے کی بنا پر وہ عوام و خواس میں مقبول ہوتی جا رہی تھی اور تعلیم و تربیت کا مرکز و مہور بن چکی تھی اس کے چھا جانے اور گھر کر لینے والی کیفیت اور سرکاری سرپرستی کی وجہ سے ہندی کے کچھ عدیبوں نے اس کے سرکاری منصف کے مخالفت بھی شروع کر دی تھی لکھنو اور دیلی کے دبستان کے مدہوں کے مہابین یہ جو خطوط ہیں وہ چھوڑنا ہوں لکھنو اور دیلی کے دبستان کے مدہوں کے مہابین تیر و نشتر کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا داغ جنہوں نے قلعہ مولا رامپور اور حیدر آباد کو اپنا مسکن بنایا تھا لکھنو اور عظیم آباد اور کلکتے سے انصیت تھی انہوں نے اس جانب توجہ دی اور نہایت محتاط انداز میں مسالحانہ رویہ اختیار کیا اور لسانی اختلاف کو ختم کرتے ہوئے وجود میں آنے والی نئی لسانی وحدت کو تسلیم کرنے پر زور دیا پروفیسر لطف الرحمان اس زمن میں لکھتے ہیں کوڈ رامپور میں داغ کے زیر اثر لکھنو اور دیلی کے لسانی اختلاف ختم ہوئے اور ایک نئی لسانی وحدت سامنے آئی جس نے داغ اور ان کے ہزاروں شاگردوں کے توسو سے ہندوستان گیر سطح پر اردو کو عوامی رابطے اور جمالیاتی تجربے کی زبان کے طور پر مقبول و محبوب بنا دیا ان کوڈ داغ کے خطوص سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایم اے او کالیج اور مہا کی سرگرمیوں سے واقف تھے طلبہ میں انہوں نے خاص طور سے زفر علی خان کا ذکر کیا ہے جو علیگر کالیج میں شروع سے ہی ان فعل طلبہ میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے اپنی شاہرانہ خطابت اور انشاء پردازی کی وجہ سے شہرت حاصل کر لی تھی وہ اس واقعے سے بھی باخبر تھے کہ اس ٹریچی حال میں جب زفر علی خان نے موجودہ حالات پر نظم پڑھی تو سرسید نے فرط مصررت سے انہیں گلے لگا لیا تھا اس کا بھی ذکر ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد زفر علی خان نے دکن ریویو سے اپنی سیاسی و صحفتی زندگی کا آغاز کیا یہاں اس عمر کی جانب بھی توجہ مفضول کرانا چاہتا ان خوفت مسلط ہے نمبر ایک داغ نہ آبادیاتی نظام کے تسلط یا قلعہ مغاللہ کی تباہی پر اشبار نہ ہوئے ہوں نہ سہی مگر تیزی سے بدلتے ہوئے عدبی اور علمی منظرنامے سے متاثر نہ ہونا حیرت و استجاب کا سبب ہے ذاتی غموں اور معاشرے کی فپتیوں کو اس طرح پی جانا کہ قریب ترین افراد کو بھی اس کا احساس نہ ہونے پائے کردار کو تو بلند کرتا ہے مگر زبردست عدبی حلچل پر خاموشی کسی طرح کا عمل و رد عمل نہ ہونا شکوک و شبہت کو جگہ دیتا ہے نمبر دو ہر معاملے میں سمجھوتا کرنے کی وجہ سے ان کی شخصیت بے عمل ہو گئی ہے اس اعتبار سے نفسیاتی مطالعہ کیا جائے تو بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں تب رائے جو مفروضے کے غلط ہونے کے قوی امکان ہیں نمبر تین یہ اس وقت ممکن ہے جب ان خطوط تک ہماری رسائی ہو سکے جن کا زمنی ذکر ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے یا جنہیں قیاس کا لیا گیا ہے جیسے وہ خطوط جن میں وہ اپنے سیکروں شاہردوں کو اصلاح دیتے تھے ان خطوط کے توسط سے اندازہ پائے ثبوت تک پہت سکتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو شاہری کے محاسن میں شامل کرتے تھے اور کونسی چیزیں ان کی نظر میں معیوب یا قابل اعتراض تھی نمبر چار خاص طور سے اٹھارہ سو چھپن سے اٹھارہ سو ساٹھ کے ماں بھے دربدری کے ایام میں لکھے گئے خطوط جن میں انتشار افرات افری اور قتل و غارتگری کا ذکر رہا ہوگا والدین اور عزیز و اقاری کی بپتہ ہوگی جس سے اس دور کا منظر نامہ اور بھی واضح ہو سکے گا نمبر پن دربدری کے اس پروعاشوب دور میں داق کی عمر پچیس سے تیس سال کی تھی اس عمر میں ہوش یا مسلحت اندیشی سے زیادہ جوش کا عمل دخل ہوتا ہے اس عمل اور رد عمل کا اظہار تاریخی کڑیوں کو جوڑنے میں بے حد معاون ہوگا نمبر چھے اٹھارہ سو پچھتر سے انیس سو پانچ تک کا زمانہ جدید ہندوستان کی تاریخ میں بے حد اہم ہے یہ تیس سال کا زمانہ علیگرد تحریک کے استحکام اور علمی عدبی و لسانی منظر نامے پر چھا جانے انقلاب برپا کرنے کا ہے یہ طویل عرصہ داغ کی زندگی میں قدر سکون اور استحکام کا ہے اس دور میں وہ احساس برطری اور احساس کم تری کی ذہنی کا شاکش پر قابو پا چکے تھے لہذا مخصوص حلقے میں اپنی رائے رقم کرنے میں کوئی تردد مانے نہیں ہوگا نمبر ساتھ نظروں سے اوجہ الخطوط کی تلاش اس لیے بھی ضروری ہے کہ داغ مذکورہ تلاتم کے چشودید گواہ ہیں ایسا گواہ جو معاملات سے دوچار رہا ہو لہذا ان میں نہایت نیجی ڈھکی چھپی باتوں کے علاوہ قصہ پارینہ کا برمحل اظہار ہوگا ایسا اظہار جسے سازشے بے نقاب ہوں گی تو حقائق خود بخود سامنے آئیں گے اس صورت حال کے پیش نظر غیر دستیاب مقاتیب کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے دراصل خطوط کے توسط سے فنکار کے اہد کو بھی بہتر طور پر اہد کو بھی بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس طرح کی توقعات داق کئی ہاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ بلواسطہ طور پر ان کا تعلق اس آخری مغل درباز سے بھی رہا ہے جس کی تاریخ تہذیب کا نوحہ بیان کیا جاتا رہا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انگریزوں کی حوث اقتدار نظام حکومت رامپور ٹوک اور جائپور ریاستوں کی سرگرمیوں کا کچھ نہ کچھ علم ہمیں مقاتیب داق سے ہوتا ہے مگر ریاست بھوپال کے خواتین حکمرانوں نے علمی میدان میں خصوصاً تعلیم نصمہ پر جو توجہ دی سیاسی سماجی اور علمی و عملی بیداری کے سلسلے میں جو رجحان پیدا کیا اور جس کا اعتراف بنگال سے لے کر علی گرر تک کے دانشوروں نے کیا اس کے شواہد داق کے خطوط میں نہیں ملتے ہیں حالانکہ اس پہلو کے انگنت اشارے خطوط میں ہی موجود ہیں جو اس کے غماز ہیں کہ ہم نے ابھی یکسوئی سے ان کے خطوط دریافت نہیں کیے ہیں مولانا شوقت علی مولانا محمد علی جوہر اور زلفقار علی گوہر سے ان کے گہرے مشفقانہ تعلقات تھے گوہر کے خطوط ملتے ہیں جن میں چھوٹکولے میں کہوں کہ میں دھمکا دیا کہ باہر دیکھ لوں کہ میری عمت نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہو جائے گا بہت بہت شکریہ یہ بہت یہ ہے انشاءاللہ شکریہ آپ پہلے بہت شکریہ